دوستو یہ بات تو آپ لوگ جانتی ہو کن دنوں بولی ووڈ کے دبنگ خان اپنی آنے والی مچ اویٹڈ فلم یعنی کہ ٹائگر تھری کو لے کر کافی چرچاؤں میں ہے جس کا کام فیلحال ابھی کچھ دنوں کے لیے رک گیا ہے کنگ خان کی آنے والے فلم یعنی کہ بھئیہ پتھان کی وجہ سے یہ جانکاری تو اورڈی میں نے آپ کو دی تھی کہ بھی اب دبنگ خان جو ہیں وہ چرنجیوی سر کی آنے والے فلم یعنی کہ گوڈ فادر کا کام کرتے نظر آئیں گے یعنی کہ ایسی خبریں الگتار ہم لوگوں کے سامنے آ رہی تھی لیکن بھئیہ اسی بیچ میں دبنگ خان کی آنے والی سپلم یعنی کہ ٹائگر تھری کو لے کر ایک ایسی خبر ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے جس کو سننے کے بعد تو بھئیہ ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بھائی جل جلا آ جائے گا سینیما گھر میں میرے بھائی جل جلا تو بھائیہ کیا ہے یہ خبر جل جلے والی چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لیکن رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کی جڑی ہوئی ہے بولیوڈ کے صدی کے ریال میگا سٹار یعنی کہ دبنگ خان سلمان خان کی آنے والی اس فلم سے جس کو لے کر بھائی ان کے چاہنے والے جو ہیں نا وہ کافی ایکسائٹیڈ ہے اور اس فلم کو لے کر وہ لگاتا رہی ہے دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی جو ان دنوں دبنگ خان کو لے کر یہ کہتے نہیں تھک رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سپر اسٹار ہے نا وہ سکس پیکٹ جو ہوتا نہیں ہے باڈی اوڈی جو بناتے ہیں بڑے بڑے کلہ کا تو بھائیہ ان کی جو باڈی ہے وہ نقلی ہے وہ نقلی باڈی لگا کر آتے ہیں مطلق کسی مہانو بھاؤ نے دبنگ خان کو لے کر یہ کمنٹ کیا تھا سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ وہ اپنی باڈی کو اسی طرح سے مسکلر کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائیہ دبنگ خان بھی ایسے ہی باڈی مسکلر کر کے سینیما گھرم میں آ جاتے ہیں تو بھائی ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بھائی ان کے جلے پر نمک ڈالنے کے لیے دبنگ خان کے جو دیوانے ہیں ان کے لیے کئی سارے خبریں نکال کر آتے رہتے ہیں تو بھائی دبنگ خان کی آنے والی اس فلم یعنی کہ ٹائگر تھری کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائیہ اس فلم میں بولیوڈ کے رومانز کے اصلی بات سا یعنی کہ کنگ خان شارو خان کی انٹری ہونے والی ہے مطلق کہ آپ تھوڑا ساپسٹ ہو گئے کہ بھائی یہ خبر تو آپ کو کئی بار سنائی ہے بھائی یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ میں نے یہ خبر آپ کو کئی بار بتائی ہے کہ بھائیہ ٹائگر تھری میں کنگ خان کا بھی ایک زبردست کیمیو والا کردار ہوگا لیکن بھائی اب اس فلم کو لے کر ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس کو سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ بھائیہ اس فلم جو ہے وہ اپنی ایک سوپر رو کی ٹیم منا رہی ہے یعنی کہ بھائیہ ایک طرف روحی سٹی جو ہیں وہ سوپر کاپ کی ٹیم منا رہے ہیں تو بھائیہ انہوں مطلب جو وائی آر ایف ہے وہ ایک سوپر رو کی ٹیم منا رہی ہے اور بھائی ان کے سوپر روڈ کے جو یونیورس میں ہے نا بھائیہ بہت سارے کلاکار جھوٹ چکے ہیں یعنی کہ بھائیہ ریٹک روشن اس کے بعد میں شارو خان کا نام آ رہا ہے اور کہیں اب دمنگ ہم تو پہلے سے تھے تو بھائیہ اب اس فلم کو لے کر یعنی کہ ٹائگر تھری کو لے کر یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ بھائیہ اس فلم میں شارو خان کے ساتھ ساتھ اب بھائیہ انٹری ہونے والی ہے بولیوڈ کے ہینڈسوم ہند کی یعنی کہ ریٹک روشن کی یعنی کہ ایسی خبریں لگتار وائرل کی جاری ہیں سوچل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو بھائی اس خبر میں کتنی سچائی ہے ایمانداری سے میں یہ بات اگر آپ لوگوں کو بتاؤں بھائیہ اس خبر کو لے کر کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن خبروں کا وزہ آ رہیے ہی دنوں کافی غرم ہے ایسی خبروں کو لے کر تو بھائی میں نے بھی سوچا کہ بھائیہ جب یہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تو بھائیہ ہمیں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں لیکن یہ بات کہتے ہوئے اس کو لے کر بس ہواوں کا بازار گرم ہے کاشتنگ کو لے کر ابھی تک یسراز فلم کی طرف سے کوئی اوفیشل جانکاری ہم لوگ کے سامنے نہیں آئی ہے اور اس خبر کو لے کر جیسے ہی کوئی پکتہ جانکاری میرے سامنے آئے گی میں امانداری سے یہ بات آپ لوگوں کو آ کر بتاؤں گا کہ بھائی کیا واقعی میں ریتی کروڑسن کس فلم انٹری ہوئی ہے یا پھر یا یوں ہی ہوایں غرم کی جا رہی ہے ٹائگر تھری کو لے کر تو بولی وڈ سے جڑے اور بھی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل وارن جیکشن کو لائک سبکرائب کرنا نہ بریے گا اور ہمارے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے بیل ایک ان کو زردوائیے گا